میں ایک ایسا دن ہوگا کتنے زیادہ قوانین ایک دن میں شاید کبھی منظور نہ ہوئے ہوں جتنے آج منظور ہوئے اس جوائنٹ شٹنگ میں سب سے پہلے تو میں پاکستان کے عوام کو اور اوورسیس پاکستانیز کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایک طویل جد و جہد کے بعد آج نوے لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہے اس کو ووٹ استعمال کرنے کی سہولت کا قانون منظور ہوا ہے آئیل آئیچ سے جو ہمارا پرانا سسٹم تھا ووٹنگ کا وہ ختم ہو گیا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر آئندہ کے انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے اور جس طرح سے ہم نے پہلے کہا تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو الیکٹورل ریفارمز میں تقریباً ڈیڑھ سال ہم نے پورا لگایا اور ہم نے یہ کوشش کی ہم نے یہ سائی کی کہ اس کے اوپر ایک اتفاق رائے ڈویلپ ہو سکے اس اتفاق رائے کے لیے پہلے وزیراعظم صاحب نے خود بات کی اس کے بعد سپیکر اسمبلی نے جو ہے وہ گفتگو کی اور ہم نے پوری کوشش کی دیارتداری سے کہ اس کے اوپر ایک کنسینسز ڈویلپ کیا جا سکے لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ جس قسم کا منفی رویہ اپوزیشن کی طرف سے رہا اس کے نتیجے میں بلاخر یہ قانون ہمیں اکیلے ہی پاس کرنے پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف اور کمپنی ہیں انہوں نے تو ساری زندگی کرکٹ بھی کبھی اپنے امپائروں کے بغیر نہیں کھیلی میں حران ہو جاتا ہوں آج میں مجھے کسی نے بھیجا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کی بیرونی امداد جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے یعنی مارشل لاؤں کی گود میں پرورش پانے والے جن کی تمام سیاست ہی جو ہے وہ دوسروں کے کندوں کے اوپر رہی ہو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے سیاست کرنی چاہیے اور کیا حصول ہے اور کیا نہیں ہے آج جو شکست ہوئی ہے اپوزیشن کو ان اہم معاملات کے اوپر یہ ان کو اکتویل عصہ ان کو یاد رہے گی اور ہم جب کہہ رہے تھے کہ آئیے اتفاق آگے رائے کریں ہم جب بات کر رہے تھے کہ آئیے اور مل کے آگے بڑھیں انہوں نے ہماری آفر کو جھٹلایا اور آج الحمدللہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف اس ملک کی سب سے بڑی ملگیر جماعت ہے جس طریقے سے سینٹ اور پھر نیشنل اسمبلی میں دو سو تئیس ووٹ آج پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے شو کیے اس کے مقابلے میں اپوزیشن جو ہے وہ بہت کم ووٹ جو ہے وہ شو کر سکی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف نیشنل اسمبلی میں ہی نہیں سینٹ میں بھی مکمل برتری حاصل ہے اس وقت حکومت کو اور جو یہ خواب لیے ہوئے آنکھوں میں تھے کہ شاید ہم چیرمن سینٹ کے خلاف طریقے عدم اعتماد لے کے آئیں گے آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور ان بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ اصل میں اپنی ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے اور وہ کہاں پہ کھڑے آج کے قوانین کی جو سب سے اہم قوانین تھے وہ تو ظاہر ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاملہ تھا اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ کے استعمال کا حق دینے کا معاملہ تھا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت آئی آئی وڈ سے کہ یادگار اور بہت اچھی جو لیجسلیشن ہے قانون سازی ہوئی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ریپ کے آہ انٹی ریپ لوہ ہے اس میں جو ترامیم آئی ہیں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو ترامیم آہ آج قانون میں لائی گئی ہیں جس کے تحت خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی اور پھر خصوصی انویسٹیگیشن سیل کریئٹ کیے جائیں گے ریپ کیسز کو دیکھنے کے لیے اور اسی طرح سے جو وراست کا قانون ہے اس میں جو سہولیات جتنا خواتین کے لیے تحریک انصاف کی حکومت نے وراست کے قانون میں تبدیلیاں لاکے جو سہولتیں پیدا کی ہیں اتنی کبھی اور کسی حکومت نے اس کے قریب بھی نہیں سوچا اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ووٹنگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جاری ہے سینسز کے بل کے اوپر اور مردم شماری کا جو معاملہ ہے وہ تیہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ مل کے تقریباً ستر کے قریب قوانین ہیں جو کہ آج جو ہے وہ پارلیمان نے حتمی طور پر اوپر پاس کرنے ہیں آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کا شوق بھی پورا ہو گیا ہوگا جو بتانا چاہتے تھے کہ اداروں کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے اب آج سارے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ادارے ان کے پیچھے کھڑے تھے ورنہ یہ نہیں ہے اور ایک ہفتہ انہوں نے ایک شیڈیول گنایا ہوا ہے مہینے کا ایک ہفتہ انہوں نے فوج کے خلاف ہونا ہے اگلے ہفتے فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے تیسرے ہفتے عدلیہ کے خلاف ہونا ہے چوتھے ہفتے عدلیہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ ایک قیادت کا انہیتات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تمام تر سیاسی بونے ہیں وہ ایک اس وقت اتحاد میں جمع ہے جس کا نام پی ڈی ایم ہے اور آج جو گفتگو کی شہباز شریف صاحب نے بلاور بھٹو نے میں نے تو صبح ہی پریڈکشن کر دی تھی کہ یہ شکست خردہ جو تھکے ہوئے پیلوانے ایک مایوسی کے عالم میں ہیں اور انشاءاللہ ان کی مایوسیوں میں آئندہ مزید اضافہ ہوگا اور آج تحریک انصاف نے جس قسم کے قوانین کی بنیاد رکھی ہے وہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے شہریوں کے لیے اور ایک ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کی جو ہم نے ریت رکھی ہے جو بنیاد رکھی ہے وہ الحمدللہ آج ہم نے اس کو مکمل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا وزرعظم عمران خان اور تحریک انصاف نے ہمیشہ کنسینسس کی بات کی ہے ہم اپوزیشن کو پھر یہ کہتے ہیں اپنے زد چھوڑیں آپ ہمیں نہیں ہرا سکیں گے نہ ہی آپ نے پورا زور لگایا پہلے سال آپ ہمیں نہیں نکال سکے آپ نے دوسرا سال زور لگایا آپ نہیں کر سکے اب تیسرے سال آپ نے پھر زور لگایا آپ پھر رہ رہے ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ تھکے ہوئے پہلوانوں کا کام نہیں ہے آپ اپنی سٹریٹیجی میں تبدیلی کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور جو قوانین ملک کے لیے ایک نیشنل قومی مفاد میں ہیں ان کو لے کے ہم آگے بڑھنے کو آج بھی تیار ہیں میں صرف ایک بات کر دوں وہ شرارت پتہ نہیں ان کی تھی معذرت چاہتا ہوں آپ سے آپ اندر تھے آپ کی اجازت کے بغیر وہ شرارت کی وہ اپوزیشن ساری باہر جا رہی تھی میں نے کہا میلا ساتھ نہیں لگے گا تو ان کے تھروں ایک ٹکر چلوا دیا کہ پرائم نسو شاید آج تقریر کرے گے وہ سارے واپس آکے بیٹھ گے کیا محلہ گلہ گا تو ابھی تک بچہرے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے گزارشے کہ چلے چاہے ان تقریر آج تقریر تو اس لئے آج ممکن نہیں ہو سکی کہ ابھی تک لیجسلیشن ہی ختم نہیں ہوئی تو جب لیجسلیشن ختم ہوگی ستر کے قریب بے لائیو مکمل اور آج چانس نہیں تھا اس کا لیکن وہ بیٹھے ہیں سننے کے لئے سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو اپوزیشن کی طرح سے چیز آئی ہے کہ کانٹنگ کو جو ہے وہ متنازہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے سے یارا جو بوٹ ہم تفارہ کانٹ کی گئے ایک کو یہ مامرہ ہے اور دوسرا میں یہ بتائیں کہ ایم کیم نے ایم کیم کے حوالے سے کون سے اس فارشاہت تھی ہیں جو کہ ایڈ آن کی گئے ہیں اس فارشاہت تھی ہیں وہ بھی انکارپریٹ کر دی گئی ہیں اور اگر کوئی ٹیکنیکل ایم کیم کا ہوگا تو وہ بھی انکارپریٹ کر دیں گے تکنالوجی تو دیکھیں بل تو یہ ہے کہ نئی تکنالوجی سے الیکشن ہونے ہیں تکنالوجی تو ظاہر ہے آگے بڑھتی جائیں گے یہ تو نہیں کہ ہاتمی تکنالوجی تو جو ہے وہ نہیں آگی تو آگے بڑھتی جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کیا بات لی نمبر ہاں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ستر ایک بل کے اوپر تو ووٹنگ نہیں ہوئی نا ستر بلوں کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو اگر ستر دفعہ ان کی ووٹنگ ہو رہا ہے وہ ان کو تو ابھی بھی اگر میں اپوزیشن سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہن خوش ہو سپیکر کے موں پہ جو کافیاں آ رہی کیوں اس مہتے ہیں بڑا آپ سوسنا پہلی بار تو یہ اس کو کیا کہا جائے ظاہر ہے ایک بدتمیزی ہے محمد صاحب کیا سمجھتے ہیں اگرم قانون سادی جو ہے بدوری بکی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے عدالت میں تو ظاہر ہے ہر چیلنج ہو سکتی ہے یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہیں بوت ہاؤسز آف پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دیا ہے تو قانونی طور کے اوپر اس کو چیلنج کرنا کا کافی مشکل ہوگا اور آج جو سپیکر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی اس کا جواب اپوزیشن کو اس جناتے دار تھپڑ کی صورت میں ملا ہے جو آج پورے ایوان نے ان کے موں پہ مارا ہے عمد راہر ہے جیل فرماد جیگہ کہ اپوزیشن میکر نے کہا ہے کہ ان کے مماراں جب گنگی ہوئی ہے تو شو نہیں کیا گیا کام زائد کیا گیا ہے اس پہ کیا کہیں گے اور دوسرا اگر یہ بل سپریم بورڈ میں یا کسی بھی عدالت میں چیلنج ہوتا ہے تو قانون سعودی کے لئے تو پارلیمنٹر کامل سے عدالت انتشریح کر سکتی ہے اس پہ کہیں گے وہ تو جسنا میں نے آپ کو بتایا کہ جوائنٹ ہاؤسز کا بل ہے تو بڑا کانونی طور کے اوپر بڑا مشکل ہوگا اس کو پاس چیلنج کرنا لیکن ظاہر یہ چیلنج ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈیڈر آف ڈی اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایوان کے اوپر یا ستر دفعہ اگنتی کے اوپر بھی یقین نہیں ہے تو میڈیا میں اپنے دو سو چوبیس لوگ زاہر کر دیں ابھی آج ہی لے آئیں گھنٹے میں کھانا بھی ہم کھلا دیں گے فواس صاحب ملانہ نے کہا ہے کہ کچھ فون کو بہت موصول ہوئی ہے اور آج آمی ڈادا صاحب ہی کہتی دیں صبح کہ ہم آئے نہیں لائے گئے آمی ڈادا صاحب کو لے کے آئے ہیں میں لے کے آئے ہیں علی بھرخان علی بھرخان الیکشن کمیشن کے چونتیس سوالات ہیں ان کے جوابات کب دیں گی دے دیئے چونتیس سارے کے سارے جو جو نئی مشینے آئی ہیں ان میں وہ سارے سوالات انکارپریٹیڈ ہیں اور وہ سارے کے سارا بیسکلی سوال کیا ہے الیکشن کمیشن کا مسال میں آپ کو دیتا ہے ان کا یہ ہے کہ آپ اس وقت ٹچ سکرین نہ کریں کیونکہ اس کے اوپر کوئی الفی ڈال جائے گا تو آپ نے کیا کیا کہ سکرین جو ہے وہ رگڈ بنا دیا ہے آپ اس کے اوپر اگر کوئی پتھر بھی مارے گا تو سکرین ہی ٹوٹ سکتی اس قسم کے ان کے ہیں سر آپ کی الائز جو ہیں ان کے تمام تحفید آج دور کر دیا گیا ہے یا ابھی ہون پروسس نیچے سے نہیں سارے الزمہ جو آج جس طرح سے الائز نے ہمارا سپورٹ کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پورے اس وقت تحریک انصاف کی جو عراقین ہیں جو اتحادی ہیں وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم صاحب ساری جو کانسٹیوشن میں سپیکر صاحب نے پڑھ کے دکھایا ہے پہلی بات ہو جی ہے کہ ممبرز دو سو تئیس ہیں جو اوورال شو کیے ہیں تو اگر دو سو اکیس کا بھی ماملہ ہے جو پہلے بل کے اوپر تو وہ کانسٹیوشن میں سپیکر صاحب نے پڑھ کے دکھایا ہے کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ممبرز دو پریزنٹ جتنے ممبر پریزنٹ ہوں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے تو چونکہ کانسٹیوشن پریویل کرتا ہے باکی ساری چیزوں کے اوپر دو کانسٹیوشن کا ہے لیکن میں تو جس طرح ارز کیا کہ اگر ابھی بھی دو سو تئیس لوگ لاسکتی ہے کھانے کا بل یعنی صاحب کھڑے ہیں دے دیں گے لے آئیں آپ کے ساتھ کھانا کھلانے سار الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور جو الیکشن کیسے ہونے ہیں یہ طے پارلیمنٹ نے کرنا ہے ان کو قرانے کا انتظام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے لیکن کیسے ہونے ہیں یہ پارلیمنٹ ہمیں ڈالکار ڈالکار